السلام علیکم ویورز کیا حال چال ہے امید ہے آپ کی طرف ہوں گے تو ویورز آج ہم سیکھیں گے ایم ایس ورڈ میں فارمولر لگانا جی ہاں ایم ایس ورڈ میں فارمولر لگانا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ فارمولر لگانے کے لیے ہم اکثر اور بیشتر ایم ایس ایکسل کو یوز کرتے ہیں لیکن میں آج آپ کو سکھا ہوں گا کہ ہم ایم ایس ورڈ میں بھی کئی فارمولر لگا سکتے ہیں تو جاتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف لیکن ویڈیو پہ جانے سے پہلے آپ سب سے ریکوست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بل آئیکن پر بھی ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنی والی ویڈیو کی نیٹفکیشن آپ کو ملتی رہے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو یہاں پر ہمارے پاس ہے کچھ ڈیٹا جو ہمارے یہاں پر ٹیبل پر موجود ہیں تو ان ڈیٹا پر ہم فارمولا لگائیں گے لیکن فارمولا لگانے سے پہلے آپ دو تین باتیں ضرور سمجھ لیجئے گا آپ کو یہاں ایم ایس ورڈ میں فارمولا انزرٹ کرنے کے لیے کنٹرول پلس ایف نائن پریس کرنا ہوگا اپنے کی بورڈ سے فارمولا انزرٹ کرنے کے لیے ہم کیا پریس کریں گے کنٹرول پلس ایف نائن اور فارمولا جب ہم لگا دیتے ہیں تو اس کو اپلائی کرنے کے لیے ہم پھر کی بورڈ سے جسٹ ایف نائن پریس کریں گے کنٹرول کے ساتھ نہیں صرف ایف نائن دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایم ایس ایکسل لائک میں جاتا ہوں ایم ایس ایکسل پر تو میں آپ کو دیکھاتا ہوں ایم ایس ایکسل جو ہے وہ اپنے جتنے بھی سلز ہے جتنا بھی اس کا ورکشیٹ ہے اس پر جتنے بھی کولمز اور جتنے بھی روز ہیں ان کو وہ ڈیفائلٹ کچھ نیم دیے گئے ہیں لائک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو کولم پہلا والا کولم ہے یہ ہے کولم اے اسی طرح یہ ہے کولم بی یہ ہے کولم سی یہ ہے کولم دی ای ایف جی ایچ آئی جے اور اس طرح یہ سارے کے سارے کولم ہیں اسی طرح اگر آپ روز کو دیکھ لے تو یہ ہے رو ون رو ٹو رو تری اور اسی طرح فور فائل سیکس سیون ایٹ اسی طرح کے روز ہیں تو یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیں کہ ہمارا پہلا جو کولم ہوگا وہ ہوگا اے اور ہمارا پہلا جو رو ہوگا وہ ہوگا ون اسی طرح ہم جیسے ہی آگے بڑھیں گے تو کولم ہمارے بڑھیں گے اے بی سی ڈی ای ایف اور روز جو ہے وہ ہے ون ٹو ٹری فور فائل سیکس تو ہم جاتے ہیں واپس ایم اس ورڈ پر یہاں پر آپ کی آسانی کیلئے میں نے لکھ بھی دیا ہے کہ یہ ہے کولم اے کولم بی کولم سی کولم ڈی کولم ای کولم ایف اور اسی طرح یہ ہمارے پاس ہے رو ون رو ٹو رو تری رو فور رو فائل اور رو سیکس اور رو سیون میں ہم فارمولہ لگائیں گے تو میں آ جاتا ہوں یہاں پر رو سیون پہ اور سب سے پہلے میں نے آپ کو جیسے پہلا پوائنٹ بتایا کہ ہم فارمولہ کو انزرڈ کرنے کے لیے اپنے کی بورڈ سے کنٹرول پلس ایف نائن پرس کریں گے جیسے ہی آپ اپنے کی بورڈ سے کنٹرول پلس ایف نائن پرس کریں گے تو یہ دو بریکٹس بن جائیں گے اب یہاں پر ہم جیسے کہ ایکسل میں فارمولہ لگاتے ہیں بلکل اسی طرح ہم اپنی کی بورڈ سے پرس کریں گے اور ہم یہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ سم کرنا چاہ رہے ہیں تو اپنے کی بورڈ سے لکھیں گے سم پھر ہم پرس کریں گے بریکٹ سٹارٹ اور یہ ہے کالم اے اور یہ ہے رو ون تو کالم اے رو ون سے لے کر کالم اے رو سکس تا میں پلس کرنا چاہ رہا ہوں تو میں یہاں پر لکھوں گا کالم اے رو ون اور اس کے بعد میں لکھوں گا ڈبل ڈاٹ اور کالم اے رو سکس اس کے بعد میں بریکٹ بن کر دیتا ہوں is equal to sum پھر بریکٹ سٹارٹ پھر کالم اے لکھ دیا پھر رو ون لکھ دیا اس کے بعد کالم اے اور رو سکس اور بریکٹ بن اب جیسے کہ میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ فارمولہ اے پرائی کرنے کے لیے میں اپنے کی بورڈ سے کیا پرس کروں گا ایف نائن جیسے ہی میں اپنے کی بورڈ سے ایف نائن پرس کروں گا تو آپ دیکھ لے کہ میرا فارمولہ اپلائی ہو چکا ہے اور یہ سارے ڈیٹا کا sum اور یہ سارے ڈیٹا کا sum آ گیا ہے سیم اسی طرح اگر ہم دوسرا فارمولہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اپنے کی بورڈ سے پرس کر لیں گے پرس کر لیں گے کنٹرول پلس ایف نائن اس کے بعد is equal to اور ہم یہاں پر فارمولہ لگاتے ہیں ایوریج کا ایوریج is equal to ایوریج پھر بریکٹ سٹارٹ اور یہ ہے اب ہمارے پاس کولم بی تو ہم دیکھ دیتے ہیں بی اور رو ون اس کے بعد ڈبل ڈاٹ اور کولم بی رو سکس اور بریکٹ بن کر دیتے ہیں اور اپنے کی بورڈ سے پرس کرتے ہیں ایف نائن جیسے ہم نے پرس کر لیا تو ہمارے پاس ایوریج آ گیا ہے اس ڈیٹا کا اسی طرح اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ڈیٹا میں منیمم کونسا نمبر ہے تو ہم اس کے لیے بھی منیمم کا فارمولہ لگا سکتے ہیں ہم اپنے کی بورڈ سے پرس کرتے ہیں کانٹرول پلس ایف نائن پھر ایز ایکل ٹو اور منیمم پھر بریکٹ سٹارٹ اور کالم سی ون سے کالم سی سکس اور بریکٹ بن اور کی بورڈ سے ایف نائن تو آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر سب سے چھوٹا جو وہ ہمارے پاس ڈیجٹ تھا وہ تھا ون سکسٹی ٹو تو وہ آٹومیٹکلی آ گیا ہے اسی طرح اگر ہم میکسیمم چک کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم یہاں پر لکھ دیں گے پریس کر لیں گے کانٹرول پلس ایف نائن پھر اس کے بعد ایز ایکل ٹو اور یہاں پر ہم معلوم کرنا چاہ رہے ہیں میکسیمم میکس اور بریکٹ سٹارٹ اس کے بعد ہے ہمارے پاس کالم ڈی ون اور کالم ڈی سکس اور بریکٹ بن اس کے بعد ہم پریس کریں گے ایف نائن تو جیسے ہی ایف نائن ہم نے پریس کر لیا تو آپ دیکھ لیں کہ سب سے بڑا ڈیجٹ ہمارے پاس تھا وہ تھا ون ٹو زیرو زیرو اور یہاں پر ہمارے پاس آ گیا ہے اسی طرح اگر ہم یہاں پر ہمارے پاس یہ ڈیٹا ہے اگر ہم اس میں کچھ ایک رو جو ہے ایک سل جو ہے دوسرے سل سے مائنس کنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم یہاں پر کنٹرول پلس ایف نائن اور اس کے بعد ہم کلک کریں گے اس ایکل ٹو اور لائک میں نے یہاں پر میں چاہ رہا ہوں کہ میرا جو ای کالم میں رو نمبر ون سے رو نمبر ٹو مائنس ہو جائے تو اس کے لیے میں لکھ دیتا ہوں ای مطلب کالم ای اور پر ون مطلب رو ون اور اس کے بعد میں لکھ دیتا ہوں مائنس اور ای مطلب کالم ای اور ٹو مطلب رو ٹو تو میں یہاں سے پریس کر دیتا ہوں اپنے کی بارڈ سے ایف نائن اور جیسے ہی میں نے ایف نائن پریس کر لیا تو آپ دیکھ لیں کہ نو سو چار سے پان سو چوبن مائنس ہو گیا اور ہمارے پاس آ گیا تین سو پچاس اسی طرح اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ڈیٹا دوسرے ڈیٹا پر ڈیوائیڈ ہو جائے تو بھی ہم یہاں پر فارمولس کے ذریعے کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر پریس کر لیا کنٹرول پلس ایف نائن اور اب میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو ایف کالم ہے اس میں ہمارا جو پہلا رو ہے یہ رو ڈیوائیڈ ہو جائے دوسرے رو پر تو میں یہاں پر پریس کروں گا اس ایکلتو اس کے بعد ایف ون اور ڈیوائیڈ بائے اور ایف اور میں پریس کروں گا اپنے کی بورڈ سے ایف نائن جیسے ہی میں نے ایف نائن پریس کر لیا تو آپ دیکھ لیں کہ وہ ڈیوائیڈ ہو چکا ہے امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور اگر کوئی بھی مشکل ہو تو آپ مجھے کامنٹ میں بتا سکتے ہیں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ کوئی نیا ٹرک ہم سیکھیں گے ایم اس ورڈ میں اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ اس وقت تک کے لیے